بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم امیرلس ان ایڈوکیٹ اینڈ وی ار واشنگ دا لیگل تھاٹ اکیڈمی کیا زبانی طلاق دینے سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی کیا پاکستانی قانون کے مطابق اگر طلاق دینے تو پھر ہی طلاق ہوتی ہے شریعت میں تو ہم سنتے ہیں اور ہمیں شریعی احکامات ہوئی ہیں کہ زبانی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر یہ پاکستانی طریقے کے مطابق نوٹس بیج نہ یونین کونسل کو اور بی بی کو کیوں ضروری ہوا تو آئیے ان سارے سوالات کے جواب جانتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو جو سوال تھا کہ کیا زبانی طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ بلکل ہو جاتی ہے شریعت اس کے اوپر مکمل دور پر بلکل ہر طرح سے واضح ہے کہ زبانی طلاق دینے سے بلکل طلاق ہو جاتی ہے اور اہل اتشیق اگر ہم بات کریں سپیسیفیکلی تو وہ تو مانتے ہی زبانی طلاق ہوئے ہیں کہ جب تک طلاق کو لٹرل اربیک ورڈز میں طلاق کے سیگا جاتے نہ پڑے جائیں تو اہل اتشیق تو کہتے ہیں طلاق ہی نہیں ہوتی تو بات کرنے کا مقصد ہی ہے کہ زبانی طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے اب دوسرا سوال یہ تھا کہ طلاق کا نوٹس ہم کیوں دیتے ہیں پھر ہم یونین گونسل میں نوٹس بجواتے ہیں طلاق کا اس کی ایک آپ کی بیوی کو بجواتے ہیں تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں تو جی اس کو پاکستانی قانون نے لازم قرار دیا ہے پاکستانی قانون ہے مسلم فیملی لا آرڈنس 1961 1961 کا یہ قانون ہے اس نے اس کو لازم قرار دیا کہ یہ نوٹس بجوائے جائیں گے اور جو بندہ یہ نوٹس نہیں بجوائے گا وہ اسی قانون کے سیکشن سیمن اس کے سب سیکشن ٹو کے تحت وہ جرم ہے یہ ایک قرائم ہے اور اس کی ایک سال قید اور پانچ ہزار روپے جرمانہ مقرر کر دیا گیا ہے اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ نوٹس بجوانہ ضروری کیوں ہوا پاکستانی قانون نے یہ کیوں کہا کہ نوٹس بجوائے جائیں تو اس چیز کا جواب یہ ہے کہ تاکہ ڈاکومنٹیشن ہو سکے ثبوت آجائے میاں بی بی کے پاس کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے کیونکہ اگر کسی چیز کا ثبوت نہ ہو تو بعد میں کل کو بڑے سارے مسئلے مسائل اٹھانے پڑ جاتے ہیں بی بی کو یہ مسئلہ اٹھانا پڑ جاتا ہے یہ مسئلہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے کہ جب وہ کئی اور کسی دوسرے مرز سے نکاح کر دیا تو اس کے بعد پہلے شور سے طلاق کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو وہ نکاح کھاں اس بات کو نہ سمجھے چاہے کہ یہ تو نکاح کے اوپر نکاح کر رہی ہے پتہ نہیں اس کی طلاق ہوئی ہے پہلے سے کہ نہیں ہوئی پہلا شور ہی اگر تنگ کرنے لگ جائے کہ تم نکاح کے اوپر نکاح کر رہی ہے تمہارے تو طلاق ہی نہیں ہوئی تو اس طرح ان مسئلے مسائل سے بچنے کے لیے ڈاکومنٹیشن پاکستانی قانون نے لازم قرار دے دی تاکہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آجے کہ ان دونوں میاں بیوی کی طلاق ہو چکی ہے یہ دونوں اب ایک دوسرے سے آزاد ہیں اور یہ کہیں بھی نکاح کر سکتے ہیں نہ صرف بیوی کے لیے طلاق سیڈیفکیٹ ضروری ہے پاکستانی قانون کو سارا فالو کرنا ضروری ہے شوہر کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے ان فیکٹ یہ سزا شوہر کے لیے ہی ہے کیونکہ طلاق کا شوہر دیتا ہے اور شوہر کے اوپر ہی پاکستانی قانون نے یہ ذیمہ داری آیت کی ہے ایک نوٹس تیارا کروانا ہے اس نوٹس کو اس نے یونین کونسل میں بجوانا ہے وہ یونین کونسل جہاں پہ بیوی رہ رہی ہو اس کی یونین کونسل میں اور اس کی یہ کاپی ہے اس نے بیوی کو بھی بجوانی ہے تو یہ شوہر کی زیمہ داری ہے اگر شوہر یہ نہیں کرے گا تو اس کی یہ سزاپ بھی م determinant کردی گئی ہے شوہر کے لیے یہ سب کرنا کیوں ضروری ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تاکہ قانونی مسئلہ امسال سے بچا جا سکے ڈاکومنٹیشن ہو سکے عورت کی تو میں نے آپ کو ایکزیمبل دے دی شوہر کی یہ ایکزیمبل ہے کہ کل کو بیوی نہ اٹھ کے آجے کہ وہ کہے کہ مجیوراست میں سا چاہیے طلاق ہی نہیں ہوئی امانہ ہی نہ طلاق ہو تو یہ ڈاکومنٹیشن شوہر کے لیے بھی ضروری ہے اب یہ ڈاکومنٹیشن ہے بنوائیں تو وہ کہتے ہیں جی والدین کو لے کے ہیں باپ کو لے کے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کیا ثبوت طلاق ہو گیا تو پھر طلاق سیڈیفکیٹ مانگتے ہیں تو اس چیز کے لیے بچوں کے ڈاکومنٹس بنوانے کے لیے بھی یہ طلاق سیڈیفکیٹ بہت ضروری ہے تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی قانون نے پاکستانی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا جس کے تحت ان نوٹس بجوانہ لازم قرار دے دیا گیا اور جو شخص یہ نوٹس نہیں بڑھائے گا اس کی سزا بھی مقرر کر دی گئی امید ہے آپ کو آج کے لیکٹر سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی اور آپ کی کافی قانونی رہنمائی ہوگی تینکیو ویری مچ اسلام علیکم ورحمت اللہ